موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آوازیں آپ جیپان ٹی وی کے پروگرام محفل سخن کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزمان رانہ ابرار سین اور محفل سخن میں رونک بخشنے کے لیے آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں ایک نیا مہمان ہیں اور باقی ہمیشہ کی طرح میرے مہمان ہیں تو میرے ساتھ جو نئے مہمان ہیں وہ جیپان کی جانی پہشانی شخصیت ہیں اور جیپان میں شاعری کا ایک روشن چراغ ہے تو جناب محبوب محترم محبوب نجمی صاحب ان کے ایک بھنگا یونیورسٹی میں جیپان کے اندر شعر بڑا تھا جس کا یہ کہ مصرہ مجھے یاد ہے میں ہوں محبوب اردو ہے محبوبہ میری تو لوگوں نے بڑا اس کو سرا تو ہمارے دوسرے دو مہمان جو مستقل میرے ساتھ ہوتے ہیں ان میں نوید امین صاحب ہیں جو ہماری محفل سخن کی رونک بھی ہیں اور ایک روشن آواز بھی ہیں ہمارے محفل کی ان کے بغیر محفل ویسی سنی سنی رہتی ہے تو ان سے بھی ایک دو ترنم میں ہم ان سے ہر بار سنتے ہیں ایک نظم ان کی آخر پر ترنم میں سنی جائے گی تو اس کے بعد میرے تیسرے مہمان ہیں جناب زہاق زہد خان صاحب یہ بھی کسی طرف کے محتاج نہیں بلکہ ان نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمارے میرا کہا دوسرے یا تیسرے پروگرام کے اندر جس میں ان نے تقریر کے لئے اپنی والدہ سے کہا تو وہ بڑا دردناگر واقعہ تھا اور بڑا دل کو بھی لگا تو ان نے وہ تقریر لکھے دینی تھی ان کو کہ جس میں یہ اپنا سکول میں اس تقریر کو سٹوڈنٹ لائف میں میٹ رکھے سٹوڈنٹ تھے شاید یا نائیت کلاس کے تو پڑھ نہیں تھی تو وہ لکھے نہ دی تو ان کا دل بڑا پریشان رہا تو جب صبح اٹھے تو ان کے جو ہے وہ بیڈ کے تقیئے کے اوپر وہ ہے نظم لکھی ہوئی تھی وہ کاغذ تھا ایک وہ پکڑ کے ان نے جیم میں ڈال دیا تو وہ وہاں جا کے جب سکول میں ان نے بتایا کہ وہ پڑ کے سنانے لگے تو اس پہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا سٹوڈنٹ کے میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہہ رہا انجنئر بنوں گا کوئی کہہ رہا میں کچھ بنوں گا تو جب ان کی باری آئی تو ان نے وہ صفحہ کھولا جو ان کی والدہ نے لکھے دیا تھا تو اس پہ لکھا تھا کہ میں مجاہد بنوں گا تو ہم نے اور میرے اس وقت ساتھی نوید امین صاحب نے کہا کہ آپ آپ بھی مجاہد ہیں اور یہ جو شاعری ہے یہ قوم کے لیے ہوتی ہے یہ قوضے میں دریا بان کرتے ہیں الفاظوں کو خدا دراصل ید ہوتی ہے تو اللہ نے آپ کو میدان دیا کہ آپ قوم کی اصلاح کریں تو ان نے جو نظمیں لکھتے ہیں وہ اصلاحی اور اس میں سبق موض ہوتی ہیں اور حبل وطنی کا پورا جذبہ اس میں شامل ہوتا ہے اس کی چاشنی شامل ہوتی ہے اور پھر وہ پڑھنے والے کے اوپر بھی اسی طرح تاریح ہو جاتی ہے تو یہ جذبہ بلوطنی کا انسان میں اور حق اور سچ کے لیے کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے تو میرے آج کے تینوں مہمان جو ہیں وہ جپان کی شان ہیں آن ہیں اور ہمارے پروگرام کی رونک ہیں ہمارے پروگرام کا جو بھی آپ کہہ لیں کہ سیرا مورا سارا کوئی یہی ہمارے ساتھی اور ایسے شاید لوگ جو ایک تو اردو کی خدمت کر رہے ہیں ہماری قومی زبان کی ایک عدب کی خدمت کر رہے ہیں ایک جو ہے وہ اس زبان کو دیارے غیر میں زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم یہ کوئی اتنا بڑا نہ تو ہمارے پاس علم کا کوئی خزانہ ہے نہ ہم اتنے بہت بڑے کوئی مطلب کہہ لیں کہ اردو عدب کو سمجھنے والے لوگ ہیں ہماری تعلیم تو بالکل معاقض ہے ہم نے جو اپنے سکول میں اپنے اساتذہ سے تھوڑا بہتا سبق پڑھا اس کے بعد گتابوں نے جو ایک اچھے دوست کی حصیت سے ہمیں ایک ٹیچر بن کے سبق چکھایا انہی الفاظ کے ساتھ بعض چاہم گلتیاں بھی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہم مات رکھا ہیں اس میں کتاہی بھی ہو سکتی ہے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بہت اردو کے ساتھ جن لوگوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ خدمت کیا ہے اس کی کتب لکھی ہے شیر و شیلی کیا حضرات جو ہے پوری دنیا میں ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ہماری کتائیوں کو درگزر کیجئے گا ہم ابھی تخلے مکتب ہیں آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے یہ پروگرام صرف و صرف ایک جذبہ ہے ہم لوگوں میں جو کہ ہم اپنی اردو سے محبت کرتے ہیں میری اردو پیاری اردو میرے وطن کی زبان میرے پاکستان کی پہچان اس اردو کے لیے کوشش ہے جو ہم نے دیارے وطن میں کیا ہے یہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے بہت بڑا کہ ہم سہارے کے الفاظ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وزن سے گر کے بھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں کسی میں غلطی ہو سکتی ہے تلفز کی غلطی ہو سکتی ہے تو وہ درگزر کیجئے گا میں کافی ٹائم لے لیا اس کے پروگرام کے آغاز پہ تو میں آج کا پروگرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہوئے جو ہے وہ نوید عمین صاحب کی طرف ہمیشہ کی طرح انہی کی طرف آؤں گا کہ ہماری رونے کا آواز ہیں روشن آواز ہیں اس میفل کی کہ یہ آج اپنا جو ہے وہ کوئی تازہ کلام پیش کریں اور قائد عظم محمد علی جنان بہت قریب ہیں ان کی جو ہے وہ جو ہے وہ پدیش کا دن قریب آ رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ہمیں کوئی خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ چند اشار اگر سارے شائر حضرات پیش کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک بامقصد آج کی محفل سخن ہو جائے گی تو جناب محترم نوید عمین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کیا اپنا جو ہے وہ خلاف پیش کرتا ہے تمام ناظرین کو میرا سلام بہت شکریہ رانس صاحب آپ نے اور ہمارے جو نئے مہمان ہیں نجوی صاحب ہم ان کو بھی اس محفل میں ہم کوئی شاب دید کہتے ہیں تو آپ نے تمہید میں ماشاءاللہ اردو کے اوپر جو تفسرہ کیا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ دیارے گھر میں اردو کی خدمت وہ ایک آپ کہنے کے بہت بڑا کام ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنے روزگار میں جو مصروف ہیں وہاں سے آپ نے ایک قیمتی اپنا وقت نکال کے اس محفل کو اور سجائے ہیں تو یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے اگر دیکھا جائیں تو یہ اردو کے حوالے سے بھی اور تمام کمیلیڈی کے حوالے سے آپ کو جتنا بھی کہہ لیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے سرائے وہ کام تو یہ ہے کہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں کچھ باتیں جو ہے نہ وہ بتا دوں کہ ہمیں کافی سارا جوانہ وہ ملا ہے اس کا اور بھی ریسپانس اور بہت سارے جو خطوط بھی آئے اور ای میل بھی آئیں اور بڑے سارے کمیٹس بھی ہمیں انٹرنیٹ پہ ملے ہیں اور بہت سارے کہلوں کے دوستوں نے رائے بھی دی ہے اس میں بلکہ کافی سارے جو ہے نا کمیٹس جو ہے نا وہ ہیں لیکن ابھی ہم اس کو اگر سارا کریں اس کو شمار کریں اس پروگرام میں تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم نہیں کر پائیں گے نا تو انشاءاللہ جو اس میں ایک ضرور ہے کہ جو دوست نئی کوئی چیز لکھ کے ہمیں بھیجے اردو کے حوالے سے وہ خان نظم ہے غزل ہے وہ ہم جو ہے نا اس کو شمار کریں گے انشاءاللہ کمیٹس بھی شمار کریں گے اور اس طرح جو ہے نا پروگرام کو ہم آگے اردو کی فروغ کے لیے بے شک ہم جو ہے نا دن بہ دن جو ہے نا اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تازہ کلام تو تازہ کلام کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتا ہے کہ ایک دم سے کلام لے کہ جو ہے نا انسان جب شروع کرتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا لکھیوں کوئی موضوع کیونکہ ہر انسان کی ایک موضوع ہوتا ہے شائر کو نا اس کو موضوع کو سامنے رہا کے اس نے کچھ لکھنا ہوتا ہے جیسے آپ لسل لکھتے ہیں تو آپ کو اس کا نوعنمان رکھتے ہیں کہ یہ انمان ہے تو شروع میں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو کوئی نا کوئی موضوع ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس موضوع پہ لکھا جائے کوئی معاشرے کا کوئی ایسا کہل ہو گیا اس کو سامنے رکھتے ہیں اس کو جاگر کیا جائے اس کو لکھا جائے اس کو شیروں میں ڈالا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کہلیں شروع میں نصر آپ کو بتا ہے وہ تو آغاز بات بھی کرتا ہے میں ابھی آ رہا تھا تو دو تین میں سوچ رہا تھا آپ کو کیا تعدہ کلام تھا تو مجھے سمجھ نہیں آج دی کیونکہ کتاب کا وہ تو سبھی آپ کو بتا ہے میری کتاب میں جتنی گزلیں نظمیں ہیں تو میں ایسے ہی ایک آیا ایک وکر آگ کہ جب اداس ہوتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں جب اداس ہوتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں کہ انسان خاموش ہوتا ہوں یا اداس ہوتا ہوں جب اداس ہوتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں اور جب بیاس ہوتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں جب اداس ہوتا ہوں تو خاموش جب بیاس نہیں احسرت نہیں ہے پھر بھی آگ ہی خاموش خاموش رہتا ہوں اور خیالوں تصوروں میں کرتا ہوں ان سے بات خیالوں تصوروں میں کرتا ہوں ان سے بات خیالوں تصوروں میں کرتا ہوں ان سے بات جب ان کے پاس ہوتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں بہت 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 یعنی خیالوں تصوروں میں کرتا ہوں ان سے بات جب ان کے پاس ہوتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں تو یہ کفیات ہے نین صاحب کی اور اور شائر کیونکہ وہ بہت ہی کہنا کہ ایک اور چیز شائر میں ہوتی ہے کہ شائر جوانا اگریسیو نہیں ہوتا یعنی کہ اپنے دوستوں سے اسے اگر کچھ درد یا کوئی دکھ ملتا ہے نا تو اس کا جوانا وہ شائروں میں شائری میں تو ڈال لیتا ہے لیکن اس کا آنسر جوانا عاملی پیکٹیکل ہی نہیں دیتا تو یہ شائر اس کی درجمانی کرتا ہے کہ یہ اپنے ہی دوستوں کی مہربانیہ نوید یہ اپنے ہی دوستوں کی مہربانیہ نوید یہ اپنے ہی دوستوں کی مہربانیہ نوید میں ڈبل کراس ہوتا ہوں تو خموشہ خموشہ برا بلا انسان نہیں کہتا نا دوست اپنے عزیز اپنے تو ان کی ایک عزت جو ہوتی ہے نبوت ہوتی ہے لیکن ایسی کفیت جو ہوتی ہے انسان کا یہ خموشی خموشی نہیں دی ہم بھول دی کسی میں تو یہ مشہر میں آ رہے کہ میں آ گئے ابھی نظم بھوم ہوئی نہیں ہے پوری تو رانہ صاحب نے کہہ دینا جی صلاح ہو جی تازہ کلاب تو تازہ کلاب ابھی یہ تین شیر ابھی تازہ کلاب تو ایک نظم جو ہے نا وہ میں ایک لکھی ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی پروگرام کے حوالے سے آپ اس کی ترجمانی کر لیں یہ جو ہمارا پروگرام جا رہا ہے نجوی صاحب کے شکریہ ناوید بھائی توڑا چیخ پیتہ کلاب میں ہوتی ہے بدایہ ایک ذہن میں آیا اجازت ہو تو کم کشش ہوتی ہے تو مقنہ تیس ہوتا ہے دس کا دس بیس ہوتا ہے کشش ہوتی ہے مقنہ تیس ہوتا ہے دس کا دس بیس ہوتا ہے یہ آدھر 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 کی بہت ہے یہ یہ نا اسے کہتے ہیں کہ نزول ہوتا ہے نا یہ تو نزول ہو جا رہا تو انسان شایر تو کلم ڈھوڑتا ہے جلدی جلدی سے لکھ لیا ہے نہیں تو وہ وقت گزر بھی جائے یہ نجمی صاحب میں نے کوشش کیا ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے نا ایک ترجمان جو نا وہ تھوڑا ایسا اس کی شائروں میں ترجمانی ہو جائے نا یہ ہوتا ہے کہ ہم نصر میں تو ران صاحب الحمدللہ بڑا جس کی جو نا تمہید میں کافی جو نا اس کو پیش کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے تو کوشش یہ ہے کہ اس نظم میں اس پروگرام کے حوالے سے جو نا کوشش بات یہ ارشاد گھر گھر کو ہم علم سے پرنور کریں گے گھر گھر کو ہم علم سے پرنور کریں گے گھر گھر کو ہم علم سے پرنور کریں گے یہ خدمت خلق ہے ہم ضرور کریں یہ خدمت خلق ہے ہم ضرور کریں گے یہ پیغام ہے نا یہ خدمت خلق ہے ہم ضرور کریں گے اور ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی صحبتیں ہم نفرتوں کو دے کر محبتوں کی صحبتیں ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی صحبتیں ہر رنجش و آدابتوں کو دور کریں گے مقرر ہم نفرتوں کو دے کے ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی صحبتیں ہر رنجش و عداوتوں کو دور کریں گے اور ہم فکر اخوت بانڈ کے ساری قوم ہیں ہم فکر اخوت بانڈ کے ساری قوم میں مسائب کے ہر دریاؤں کو عبور کریں گے مسائب کے ہر دریاؤں کو عبور کریں گے اور ہر رائے کو جمہوریت کا حق کہیں گے ہر رائے کو جمہوریت کا حق کہیں گے جمہوریت جو ہے آپ کو جسر میں جمہوریت کا جو ہے یہ ہے کہ ہر انسان کو برابر کی رائے جو ہے اس کا ظہار ہونے کا حق ہونا چاہیے کسی بھی اس کا معاشر جمہوریت ہوتے ہیں حق ہے آزادی ہے رائے جمہور یعنی انسانوں کے جمہوریت جمہوریت کے سخن ہے یہ محفر سخن ہے آزادی جمہوریت کا سخن شائروں کا عدیبوں کا ڈائٹروں کا اور ان کا خاص رول رہا ہے جمہوریت کو جو ہے اس کو ترجمانی کرنے میں اور اس کو ریپیزنٹ کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں تو یہ ہے کہ ہر رائے کو جمہوریت کا حق کہیں گے اور اقتلاف کو ہم حسن جمہور کہیں گے اقتلاف کو ہم حسن جمہور کہیں گے اور محبت اخوت چاہتوں کے پھول کھل اٹھے محبت اخوت چاہتوں کے پھول کھل اٹھے ہم ایسے ہی معاشرے کا ظہور کریں یہ تھے ہمارے ساتھ نبید امین صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نظم تھے ان کی اور بڑے دل کو لگی ہے تو بہت پیارے الفاظ تھے میں ناظرین اب اس کے بعد ہمارا ٹائم جو ہے وہ اس کی بھی کمیہ اور وقفے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ اظہار تھوڑا سا چند شیروں کا نجمی صاحب سے ہم لیتے ہیں کہ وہ آپنا کوئی موتسر کتاب پیش کریں وہ وقفے پہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وقفے سے آنے کے نجمی صاحب سے آغاز ہوگا شکریہ ارانو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا چلوں زائزاق بھائی اور نوید بھائی کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں آپ کو مغارق بات دیتا ہوں کہ آواز حق کے پلیٹ فارم سے محفل سکن کا آپ نے انعقاد کیا اور میری دعائیں جو آپ نے یہ پروگرام شروع کریا اللہ تعالیٰ اس کو ایک طویل عرصے چاری رکھے اس کے ساتھ آواز ہے ہب کی بات ہے تو میں کچھ کہتا چلوں کہ یہ میری جوانی طالب علمی کا شیر ہے کہ پتا بھی مر بھی گئے تو کیا اب ہم امر رہیں گے مر بھی گئے تو کیا اب ہم امر رہیں گے میرے لگائے ہوئے پودے سایا سمر رہیں گے مر بھی گئے تو کیا اب ان امر رہیں گے میرے لگائے ہوئے پودے سایہ سمر رہیں گے خلوص ابھی میزان دشت و سہراہی سہی میرا خلوص ابھی میزان دشت و سہراہی سہی خلوص حق کے گواہ یہ کل شمس و قمر رہیں گے خلوص حق کے گواہ یہ کل شمس و قمر رہیں گے اور ایک مردم آور سنی ہے کہ میرا خلوص ابھی میزانی دشت و سیرہ ہی سہی آواز حق کے گواہ یہ کل سمسو قبول ہے بے شہر یہ تھے ہمارے زیاد محبوب نجمی صاحب اور ناظرین جائیے گا مت ہم وقفے پہ جا رہے ہیں اور یہیں سے پھر محبوب نجمی صاحب سے ہم ان کے باقی اشار سنیں گے اسلام علیکم ناظرین ہم وقفے سے واپس آگئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے محبوب نجمی صاحب زائد کانزہاق صاحب ہیں تو ہم محبوب نجمی صاحب وقفے سے پہلے جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ چلے گئے تھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو وہی سے سلطہ شروع کرتے ہیں جی محبوب نجمی صاحب شکریہ صاحب یہ میں ایک نیا پتہ اور اس کے ساتھ ایک پرانا پتہ شامل کر رہا ہوں اچھا کہ یہ جو تیری صورت ہے یہ جو تیری صورت ہے خدا کی قسم بہت خوبصورت ہے یہ جو تیری صورت ہے خدا کی قسم بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے خدا کی قسم بہت خوبصورت ہے اور آدمی میں خدا کی صورت ہے آدمی میں خدا کی صورت ہے زندگی کو بندگی کی ضرورت ہے آدمی میں خدا کی صورت ہے زندگی کو بندگی کی ضرورت ہے خالی کشکول کو محبت کی ضرورت ہے خالی کشکول کو محبت کی ضرورت ہے دوبتی کشتی کو ساحل کی ضرورت ہے خالی کشکول کو محبت کی ضرورت ہے دوبتی کشتی کو ساحل کی ضرورت ہے اور غور طلب شہر ہے کہ انا کو فنا کی ضرورت ہے انا کو فنا کی ضرورت ہے تجھے میری مجھے تیری ضرورت ہے انا کو فنا کی ضرورت ہے تجھے میری مجھے تیری ضرورت ہے نجمی صاحب نے محفر کو گرما دیا یہ آپ لوگوں کی معافت ہے تجائے گی خصوص اور خاص ہے کچھ اس تفسط سے مجھے کچھ کہنے کو تو بہت دل چاہ رہا ہے کئی آج آپ کہنے کے لئے بلائے گئے ہیں اور ویسے بھی آپ کا آنا آپ میں یہ انداز ہے کہ ادھر بھی دیمے لاجے میں ہیں اور شاشتگی کے ساتھ رام کے ساتھ الکیپل کے پیار و محبت کے شیر و شیری بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی دیمے لاجے میں ہیں تھوڑی سے ناصر تائر کے ہیں یہ آپ کا انداز ہے جشیلہ اور آپ میں تو گانہ گھر جیسے آپ ہو رہی یہ کچھ شکریہ بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اس تغسط سے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آپ اردو عطب کی خدمت کا کوشش کاوش جو شروع کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جاپان میں بہلی کاوش ہے کہ اس طریقے سے آپ کا جو پروگرام شروع ہوا ہے تو میں کچھ جوانی بچپن جوانی اور بڑا پہ تین حصوں میں بٹے ہیں تو بچپن سے اس طریقے سے لے لیجیے ایک ایک بہت طویل نظم ہے اس کا صرف ایک ہی شروع کا ارز کرتا ہوں کہ بچپن کے دن ہم بھولے نہیں وہ آلو نہیں وہ چھولے نہیں چنا مرمورے اور گچک نہیں راہ بکتے گھنڈا گولے نہیں بچپن کے دن ہم بھولے نہیں جب بچپن ختم ہوتا ہے تو جو ہمارا معاشرہ ہے ہندوستان کا پاکستان کا جس معاشرے میں ہم نے آگ کھولی مثال کے طور پر میں گھر کا بڑا ہوں یا گھر میں کوئی بیٹا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال اچھے مستقبل کے لیے اچھی کاویشیں کرنی ہوتی ہیں تو ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا ہے اپنا مستقبل بنانا ہے اور پردیس میں جانا ہے یہ ہماری کلچر میں شامل ہے شامل ہے کیونکہ اگر ہمارے وطن میں اچھا مستقبل ہو تو ہمارے والدین ہم سے یہ بات نہ کہیں میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی وہ اسائل پیدا کرے کہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آپ وقت بدل رہا ہے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ یہ زیادہ میں تو کوئی سیاسی آدمی ہوں جو لفظ مجھے ملتے ہیں اور نہ ہی میں کوئی اتنا حالی مقابل ہوں وہ لوگوں کی امانت ہوتے ہیں وہ بانٹ دیتا ہوں کہ جب پاکستان میں تھے جوانی تھی بھرپور بیس سال کی عمر کا کالیج میں تعلوے علوم تھا تو یہ شیر لکھا میں نے کہ جہاں بھی جائیں گے دیز بنا لیں گے جہاں بھی جائیں گے دیز بنا لیں گے زمین پہ پیر رکھیں گے گھر بنا لیں گے تاریک مکانوں میں خوف کے حساروں میں تاریک مکانوں میں خوف کے حساروں میں دیکھ لینا کبھی درب نہ لیں گے دیکھ لینا کبھی درب نہ لیں گے پاکستان سے نکلے جاپان آگئے جب یہاں ایک پندرہ سال کا عرصہ طویل گزرا تو انسان میں ایک کشف اور جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں ان کی کیفیت وہی جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ جب یہ پندرہ سال کا عرصہ پردیس میں گزارا اس وقت میں اٹھائیس سال جاپان میں ہو چکے ہیں تو وہاں ایک اور کیفیت پیدا ہوئی وہ کیفیت میں دیان کرتا ہوں یہ یادوں کے قافلے جو نظر گئی یادوں کے قافلے جو نظر گئی قبروں پہ لٹکی تختی اتر گئی یادوں کے قافلے جو نظر گئی قبروں پہ لٹکی تختی اتر گئی وقت کی قید زندگی لمحوں میں گزر گئی میرے گھر کے چوترے کی ہر اینٹ بکھر گئی میرے گھر کے چوترے کی ہر اینٹ بکھر گئی اس کے بعد جب آدمی جوانی سے نکلتا ہے کشمہ کش ختم ہوتی ہے تو پردیس کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرا نظریہ آپ کی نظریہ سے نہ ملتا لیکن میرے اپنا نظریہ رکھنے کہا ہے تو اس کو جب بڑاپی جوانی کی ہاتھ سے نکل کر بڑاپی میں آئے تو اس کو اس طرح لکھا کہ ہم بد نصیبوں کو کہاں دیس راس آیا ہے ہم نے پردیس میں نیا دیس بنایا ہے ہم بد نصیبوں کو کہاں دیس راس آیا ہے ہم نے پردیس میں نیا دیس بنایا ہے گھر کا دروازہ پتھری لے لفظوں سے سجایا ہے گھر کا دروازہ پتھری لے لفظوں سے سجایا ہے کتبہ قبر کا حق کتبہ قبر کا حق نئے دیس بنایا ہے کتبہ قبر کا حق نئے دیس بنایا ہے یہ تھے محبوب نجمی صاحب تو اب ہم جو سب ناظرین کو انتظار ہے تھوڑی سی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ سمیٹھتے ہوئے ہم زاہد خان زہاق صاحب کو دعوت سوہن دیں گے کہ وہ اپنا کوئی کلام پیش کریں تازہ میں نہیں کہتا کہ نبی صاحب کہتے ہیں حق بار سالہ چلے پرانہ ہی سنا دیں یہ جو آج میں کلام سناؤں گا یہ میں اس کو اپنے دور پر سب سے اچھا سمجھتا ہوں مرشاہ ٹھیک ہے نجیب شیر عرضے غم ملے یہاں کے خوشی ہم نے کنات کی ہے وہ غم ملے کیا کی خوشی ہم نے کنات کی ہے پھر بھی ہر دور میں دنیا نے ملامت کی ہے بات سچ تھی بات سچ تھی تو اسے کہنے کی جرت کی ہے ہم نے خود اپنے ہی لوگوں سے عداوت کی ہے بات سچ تھی تو اسے کہنے کی جرت کی ہے ہم نے خود اپنے ہی لوگوں سے عداوت کی ہے پھول سے چہروں کی ہر وقت عبادت کی ہے پھول سے چہروں کی ہر وقت عبادت کی ہے کوئی الزام نہ دے میں نے محبت کی ہے کھول سے چہروں کی ہر وقت عبادت کی ہے کوئی الزام نہ دے میں نے محبت کی ہے ہر قدم اپنوں نے ہر لمح سیاست کی ہے ہر قدم اپنوں نے ہر لمح سیاست کی ہے پیار کے رشتوں کی لوگوں نے تجارت کی ہے پوچھو اس آنکھ کو رانا صاحب سنیے گئے ہیں پوچھو اس آنکھ کو اس آنکھ کو چومو لوگو پوچھو اس آنکھ کو اس آنکھ کو چومو لوگو جس نے محبوب کے چہرے کی زیارت کی یہ بھوڑا سی لمبی ہے کہتے ہیں کہ میں جاری رکھتا ہوں جاری رکھتا ہوں اس کی راہ پہ چلنا نہیں آسان لیکن اس کی راہ پہ چلنا نہیں آسان لیکن ہم نے شولوں سے گزر جانے کی جرت کی ہے یہ ایک شیر جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی آقاسی کرتا ہے اور کر دین دھرم کے لیے رنگیم چولے اور کر دین دھرم کے لیے رنگیم چولے لوگوں نے اپنے خدا سے بھی سیاست کی میری کوتائیوں سے حرف نظر اس نے کیا میری کوتائیوں سے حرف نظر اس نے کیا اس طرح اس نے کئی بار انعیت کی ہے کیوں میرے قتل کے در پہ ہے ہر ایک شخص یہاں کیوں میرے قتل کے در پہ ہے ہر ایک شخص یہاں کون سی میں نے اسے چھو کے قیامت کی مغرر مغرر کیوں میرے قتل کے در پہ ہے ہر ایک شخص یہاں کون سی میں نے اسے چھو کے قیامت کی ہے اختلافات کو خود ہم نے ہوا دی اکثر اختلافات کو خود ہم نے ہوا دی اکثر ہم نے خود اپنی روایات سے نفرت کی ہے اختلافات کو خود ہم نے ہوا دی اکثر ہم نے خود اپنی روایات سے نفرت کی ہے ظہور پر دیکھی تھی موسیٰ نے تجلی اکثر ظہور پر دیکھی تھی موسیٰ نے تجلی اکثر میں نے سجدوں میں ہی پس ان کی زیارت کی ہے آخری دو شیر ہیں محترم بنتے ہیں غیرت کی تجارت کر کے محترم بنتے ہیں غیرت کی تجارت کر کے جن کی مجبوریوں نے مجبوری میں عزت کی ہے مقتار سے پہلے دیکھا اسے پہلے دیکھا اسے پھر دیکھنا ممکن نہ رہا پہلے دیکھا اسے پھر دیکھنا ممکن نہ رہا زاہد میں نے خدا سے بھی شکایت کی بہت خوب ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ زاہد خان زہاد اور ہم وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ٹائم ہمارا جو ہے وہ بہت مقصدر ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ عذر ہوگے جائیے گا مت ہمارے ساتھ